السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 654 بقیہ امام احمد بن حنبل حق پر ڈٹھ جانا ہی امانداری ہے داستان مظلومیت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد بقیہ امام احمد بن حنبل مسئلہ خلق قرآن مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ سن دو سو بارہ ہجری متابق سن آٹھ سو ستاویس عیسوی سے شروع ہوا اور چھے برس تک خلیفہ معمون الرشید اسی شش و پنج میں تھا کہ آیا اس کو تمام مسلمانوں کے لئے لازمی قرار دے آخر کار اس نے بزور شمشیر اس مسئلے کو بلجبر تسلیم کرانا چاہاں محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت دین اسلام کے لئے سب طرح کے مسائب اور تکالیف برداشت کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئی معمون نے حضرت یحییٰ ابن اکثم قاضی القضاد کو سن دو سو سترہ ہجری میں معذل کیا ان کی جگہ احمد ابن دعود معتزلی کو قاضی القضاد مقرر کیا اس معتزلی کی رائے اور اس کے فتوے سے بہت سے علماء حق قید ہوئے بہت سے جلاوطن کیے گئے بعض خاک و خون میں تڑپے اور بہتوں کے قدم جاہ و سبات ڈگمگا بھی گئے خلیفہ معمون رشید نے معتزلی علماء کے اکثانے پر علماء اہل سنت والجماعت کو خط لکھا جس میں قرآن کو مخلوق اور محدث ماننے کی بلجبر دعوت تھی انکار کی صورت میں سختیاں شروع کر دی معاش بن کر دیا سخت سزاؤں کی دھمکی بھی دی بہت سے جبرن قتل ہو گئے کہ قرآن مخلوق ہے مگر بہت سے جبرن قائل ہو گئے کہ قرآن مخلوق ہے مگر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور محمد بن نوشاہ پوری رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا آزمائش کے اس مرحلے پر دونوں ثابت قدم رہے بلکہ کندن بن کر نکلے اور بڑا رتبہ بھی پایا مگر درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہیں یاد تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ مسائب اور فتنے دکھایا کرتی ہے بات کے ادوار میں مسائب کے شدت تیز تر ہو گئی خلیفہ معمون نے سب علماء کو بلا بھیجا کمزور لوگ حکومت کی ستوت اور کہر کے آگے گردن خم کر بیٹھے امام احمد اور محمد ابن نوح نے جب نہ مانا تو دونوں حضرات کو اونٹ پر سوار کر کے معمون کی یہاں لے جایا گیا راستے میں ایک بدوی اللہ والے نے نصیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں سب کی نظر آپ پر ہے واللہ آپ مسلمانوں کو رسوہ نہ کیجئے گا اللہ آپ کا دوست ہے سبر کیجئے گا جنت آپ کے شہید ہونے تک کی دوری پر ہے موت تو بہرحال آنی ہے اس فتنے میں آپ اگر کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں سور جائیں گی امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ نصیحتیں میرے دل کو لگ گئی اور میں نے معمون کے خیالات کی نفیقہ پورا عظم کر لیا معمون کے یہاں جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو قریب ہی ایک جگہ میں انہیں ٹھہرا دیا گیا خادم نے اطلاع دی کہ معمون نے رسول اللہ سے قرابت کا واسطہ دے کر قسم خالی ہے کہ اگر امام احمد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا امام احمد نے یہ سنتے ہی گھٹنے زمین پر ٹیک دئیے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عزقیہ خدایہ اس فاجر کو تیرے حلم نے بہت مغرور کر دیا ہے کہ وہ اب تیرے دوستوں پر بھی تلوار اٹھاتا ہے خدایہ اگر تیرا کلام غیر مخلوق ہے تو تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ میں اس کے لئے ہر مسئیبت سہنے کو تیار ہوں اسی رات صبح ہونے سے پہلے معمون کا انتقال ہو گیا مگر المعتسم خلیفہ بن گیا اس طرح المعتسم معمون سے بھی زیادہ اس نظریے کے لئے سخت گر ثابت ہوا اس نے احمد ابن حنبل کو دیگر قیدیوں کے ساتھ بیڑیاں بھاند کر ایک کشتی میں راجدانی بغداد بھیج دیا محمد ابن نوح راستے میں ہی انتقال کر گئے امام احمد جب بغداد پہنچے تو پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھی جن کی وجہ سے چلنا دشوار تھا اور وہ سخت علیل ہو گئے تھے قید خانے میں ڈال دئیے گئے اور تیس ماہ تک قید میں رہے پھر معتسم کے پاس انہی بیڑیوں میں لائے گئے گلبرگ ایک کمرے میں بن کر دیا گیا جس میں اندھیرہ ایسا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور نماز شکرانہ ادا کی امام احمد فرماتے ہیں المعتسم کے پاس اسی حالت میں مجھے لے جایا گیا میں نے سلام کے بعد گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے نانا محترم کا کیا پیغام تھا معتسم باللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کی طرف تھوڑی گفتگو کے بعد معتسم نے عبد الرحمن موتزلی کو کہا کہ ان سے پوچھو عبد الرحمن نے مجھ سے کہا کہ قرآن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے میں چھپ رہا لیکن معتسم نے اسرار کیا کہ جواب دو تو میں نے کہا کہ باری تعالیٰ کے علم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس نے جواب نہ دیا میں نے کہا قرآن اللہ کا علم ہے اور جس نے اللہ کے علم کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا کفر کے لفظ سے یہ جماعت بڑی سخفہ ہو گئی اور معتسم سے کہا دیکھئے اس نے آپ کو اور ہم کو سب کو کافر کہہ دیا مگر معتسم نے توجہ نہ دی پھر عبد الرحمن نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایک زمانہ تھا جب اللہ تھا اور قرآن نہ تھا میں نے جوابا کہا کیا ایسا تھا کہ خدا تھا اور اس کا علم نہ تھا عبد الرحمن چپ ہو گیا بہرحال وہ جو دلائل دیتے میرے سوال یا جواب میں وہ خاموش ہوتے رہے اور بدتمیزی اور بدکلامی کرتے رہے خلیفہ کو بہکاتے بھی میں کہتا دین کی بنیاد کتاب اور سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز پر نہیں ہے مگر احمد ابن ابی دعوت کہتا بحث کا دار و مدار نقل کے علاوہ اقل پر بھی ہونا چاہیے اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن گفتگو ہوتی رہی آخری دن امام احمد کی آواز ان سب کی آوازوں سے بھاری اور انچی رہی جو معتظلی فقہ اور قضات کی تھی وہ لا جواب رہے اور خلیفہ مجھے یہی کہتا رہا کہ تم میرے مسلک کی تائید کرو میں تمہیں مقرب خاص بنا لوں گا میں نے یہی کہا کہ اگر کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کر دیجئے تو میں ماننے کو تیار ہوں بعد اعضاء خلیفہ نے میرے ہاتھ پاؤں بندوا دیئے مجھے کوڑے برسائے میں بار بار بہوش ہوا جب پہلا کوڑا برسا میں نے بسم اللہ کہا جب دوسرا پڑا تو میں نے لا حول ولا قوت الا بلہ کہا جب تیسرا پڑا تو کہا بے ہوش ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا ہوش میں آتا تو دوبارہ مارنا شروع کر دیتے میں جلد بے ہوش ہونے لگا تو الموتسم ڈر گیا کہ کہیں اب یہ فوت ہی نہ ہو جائیں اس نے ضرب بن کرا دی جب ہوش آیا تو موتسم کے کمرے میں ہی خود کو بگیر سلاسل کے آزاد پایا یہ واقعہ پچیس رمضان سن دو سو اکیس ہجری کا ہے مجھے گھر پہنچانے کا خلیفہ نے حکم دیا راستے میں اسحاق ابن ابراہیم کے یہاں ٹھہرے کہتے ہیں کہ میں سائم یعنی روزہ دار تھا کپڑے خون آلود تھے اور اسی حالت میں نماز ادا کی ابن سمعہ نے کہا کہ آپ نے خون کے کپڑوں میں نماز ادا کی میں نے کہا ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خون بہنے کی حالت میں نماز ادا کی تھی اور ان کے زخم کا خون فوارے کی صورت میں نکل رہا تھا امام احمد ابن حنبل کو کوڑوں کی ضرب کی وجہ سے ہاتھ اور ہونٹوں پر سردی کا اثر تا وفات رہا موتسم کے بعد الواسق بللہ کا دور آیا اس نے اعتزال نوازی کی حد کر دی اس نے بھی امام احمد کو بہت زیادہ پریشان کیا واسق کے احد میں قیسر روم کے ساتھ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا اس نے حکم دیا کہ جو مسلمان قیدی قرآن کو مخلوق ہونے کو تسلیم کرے اسے آزاد کرا لیا جائے اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے اسے دوبارہ قیسر کے حوالے کر دی جائے مواسق کے انتقال کے بعد متوقل خلیفہ ہوا امام احمد پر جو پابندی آئیت تھی وہ سب ختم کر دی گئی انہیں ریا کر دیا گیا اور سن دو سو بتیس ہجری میں فتنے خلق قرآن ختم ہوا اور متوقل نے اس پر پابندی آئیت کر دی امام احمد ابن حنبل درس و تدریس کی مسند پر رونق افروز ہوئے ان کی پیرانہ سالی زہد ورہ تقوی طہارت زہد قنات آفات اور مسائب کی برداشت نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ کر دیا سن دو سو سترہ سے دو سو بتیس ہجری تک اس فتنے کی وجہ سے یعنی خلق قرآن کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے تقریباً پندرہ سال تک تکالیف اور جیل کی سعوبتوں میں گزارا سن دو سو اکتالیس ہجری ربی الاول میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو خلیفہ متوکل نے ابن معصیوہ طبیب کو ان کے علاج کے لئے بھیجا اس نے تشخیص کے بعد تجویز کیا لیکن وہ علاج کروانے پر آمادہ نہ ہوئے طبیب نے خلیفہ کو یہ ریپورٹ پیش کی کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے صرف خوراک استعمال نہ کرنے سے کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے وہ عام طور پر روزے سے ہوتے ہیں اور زیادہ عبادت اور ذکر اصغار میں مشغول رہتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اچھی خوراک استعمال کرے خلیفہ متوکل طبیب کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا نو روز طبیت زیادہ خراب رہی وفات سے قبل امام احمد نے وسیعت لکھی جس کے الفاظ یہ تھے شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے یہ وسیعتیں جو احمد ابن حنبل کی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہی اکیلا ہے اس کی ولایت اور عبادت میں کوئی شریک نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دیں خواہ مشریکوں کو یہ بات کتنی ہی ناغوار ہو اور میں اپنے اہل اور قرابت داروں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس کی حمد و سنہ بیان کرے اور اہل اسلام کی جماعت کی خیرخواہی کرے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں وفات سے قبل اپنا وضو کرایا ہر عصے کو اچھی طرح دھلوایا پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے تاریخ بارہ ربی العول دو سو اکتالیس ہجری جمعہ کا دن عمر تقریبا ستتر برس تھی تجہیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی جنازے میں آٹھ لاکھ مرد جن میں اکثریت اہل علم کی تھی علماء اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں امیر بغداد محمد بن عبداللہ طاہر نے جنازے کی نماز پڑھائی حق پر ڈٹ جانا فتن خلق قرآن کی طرح فتن خبیصہ عالمی شورا ہے جس طرح علم اللہ کی صفت ہے اس کا انکار گمراہی ہے اسی طرح امارت یہ ختم نبوت کا خاصہ ہے اور اس کا انکار بھی گمراہی ہے معتزلہ کی اخترح خلق قرآن کا فتنہ تھا اسی طرح شورائیت کے فتنے کا حال ہے خلق قرآن بے سند بات تھی اسی طرح سے بغیر امیر کی شورا یہ بھی کمیونسٹ اور منشور کی غیر اسلامی اور غیر شرعی شیطانیت اور دجالیت ہے حکام وقت کے سامنے امام احمد رحمت اللہ لے نہیں جھکے تکالیف برداشت کی انجام کار حق کی فتح ہوئے اور باطل کا مو کالا ہوا حضر جی رابع مولانا سعید صاحب نے علماء وقت کی طرف سے دیئے گئے بے دلیل فتووں اور بدنامیوں کو جھیلا عوام کلانعام کی طرف سے دیئے گئے گالیوں جھوٹ بہتان تراشیوں کو برداشت کیا شورایت والوں کی طرف سے بھیجے گئے گنڈوں کی مار دھاڑ کو برداشت کیا گیا داڑی کھیچی گئی پھر بھی کیس اور مقدمہ نہیں کیا بلکہ خون کے پیاسوں کو بھی بخش دیا قربان جائے حضرت جی امیر رابع مولانا سعید صاحب پر کہ سب ظلم و ستم ہستے ہوئے جھیل گئے اور امت مسلمہ کو بتلا دیا کہ حلم کسے کہتے ہیں پندروی صدی ہجری کے چالیس سال شرمندہ ہیں اس بات سے کہ حضرت جی رابع جیسا حلم والا شخص پیش کر سکے دار العلم دیوبن خانقہیں علماء مال والے رائیون والے ککرائل والے ساؤت افریقہ والے یعنی ساری دنیا ایک طرف اور دوسری طرف نحتے حضرت جی مولانا سعید صاحب اور روزانہ درجہ نو فتوے حضرت جی کے خلاف شائع ہو رہے تھے اگر شرائیوں اور فتوے بازوں کی حکومت ہوتی تو کوڑے بھی برسائے جاتے داستان مظلومیت یعنی مظلوم امام احمد ابن حنبل کی داستان مظلومیت میں تلاش کرنے والے کو ضرور بھی ضرور مظلوم مولانا سعید صاحب کا چہرہ بھی نظر آئے گا مولانا سعید صاحب پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھائے گئے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار مشکل ہے یہی مظالم حضرت مولانا علیہ السلام اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ اجمائین پر بھی ڈھائے گئے مگر ان بزرگوں کے ساتھ اللہ والوں کی ایک کثیر تعداد تھی مگر مولانا سعید صاحب کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ان کے تکلان علی اللہ کے یعنی جب حضرت شیخ زکریہ صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے احبن کر فرمایا تھا آج ہم تبلیغ والے یتیم ہو گئے یہ حقیقت ہے کہ جب تک حضرت شیخ زکریہ اور حضرت علی میاں ندوی حیات تھے کسی شیخ کامل یا کسی علامت دہر کو تبلیغ اور اہل تبلیغ پر زبان درازی کی حمت نہ تھی جب سے یہ رخصت ہوئے سب کی زبانیں چلنے لگ گئی اللہ ان دونوں بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کے متبعین کو ان بزرگوں جیسا مشفقانہ رویہ عطا فرمائیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ مستاق جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے پندرہ سالہ ازمائش کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دشمنان حق سے نجات عطا فرمائیں اسی طرح دشمنان مرکز نظام الدین اور امارت اور امیر یعنی شرائیت والے اور ان کے ہمنواہ اور حمایت کرنے والے سات سال کے اندر بے اثر اور بے دست اور بے پا اور گمنام کر دیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی شرائیت والوں کو موزی بیماریاں تو لگنے لگ گئی ہیں وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا مضبوط مضبوط ساتھی کینسر جیسے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے ہر طرف سے یہی خبریں مل رہی ہیں مگر پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں توبہ کریں اپنا رخ صحیح کریں امت مسلمہ کو توڑنا بند کریں گالیاں دینا بند کریں بہتان بازی ختم کریں حق کو قبول کریں یاد رکھیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ہرگز آجس نہیں کر سکتے اللہ انسانیت پر رحم فرمائے اور سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین